اسلام علیکم ویورز کیسے آپ لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک کباب کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں آج ہم بنا رہے ہیں بہاری کباب بہاری کباب کے لئے میں نے دیکھیں میٹ کو اس طرح لیا ہے جس طرح کہ ہم پسندے بناتے ہوئے میٹ لیتے ہیں اس شیئر میں نے انہیں لمبا لمبا کار یہ دیکھیں کیا ہوا ہے انہیں تیار کروایا ہوا ہے پسندوں کی طرح یہ ہے بیف ون کےجی ہے تمام کو میں نے اسی طرح پسندوں کی طرح دیکھیں شیئر میں کیا ہوا ہے اور بعد میں ہیمر کی مدد سے تھوڑا سے بیٹ بھی کر لیا تھا تاکہ یہ پتلے پتلے ہو جائیں ایک کلو یہ بیف ہے اور ہاف کب دہیں کے میں یوز کر رہی ہوں لسن اور ادرکی پیسٹ میں نے دونوں کے ون ون ٹی سپون لے لیے دو ادر سبز مرچے لے کے انہیں باریک کارڈ لیا ہے چلی پوڈر ون ٹی سپون میں یوز کر رہی ہوں نمک کے ون ٹیبل سپون ان دونوں کا مرچے اور نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق مطبع اس کے مطابق آپ ایڈ کریں اور یہ ہے گرہ مسالہ ون ٹی سپون بہاری مسالہ میں یوز کر رہی ہوں ٹی ٹیبل سپون میں نے پندرہ عدد بادام لے لیے تھے سابوت مرچے بھی پندرہ عدد تھی ون ٹی سپون میں نے سابوت زیرہ لیا تھا ان تینوں چینوں کو میں نے تھوڑا سا طوے پہ بھون لیا تھا اب میں ان کا پوڈر سا تیار کروں گی اور اس کے علاوہ جو ہم چیزیں یوز کریں گے اس میں ہے ہاف کپ آئل کے یہ دو درمیانے سائز کے میں نے پیاز لے کے انہیں فرائے کر لیا ہے یہ ہے کچھری پوڈر اگر آپ کے پاس کچھری پوڈر نہیں ہے آپ پیتہ بھی یوز کر سکتے ہیں میں ان تینوں چیزوں کو تھوڑا سا ان کا پوڈر تیار کر لیتی ہوں پھر اس کے بعد ہم تمام چیزوں کو دہی میں ایڈ کر دیں گے اور اس کے بعد ہم اپنے میٹ کو میرینیٹ کریں گے تقریباً چار دھنڈے کے لیے یہ بادام سب لال سابوت مرچے اور زیرہ انہیں میں نے پیس لیا ہے اب ہم اسے تمام سپائسیز کو اس دہی میں ایڈ کر دیں گے سپائیں گے سپائیں안 سپائیں سپائیں گہ سپائیں گے سپائیں گے ایسے چھنٹے کے لیے رکھنیں گے میٹھ ہمارا دیکھیں میرینیٹ ہو چکا ہے دوسری طرف میں نے باہر انگیٹھییں بھی ہماری بلکل ریڈی ہے انہیں کوک کرنے کے لیے میں نے سیکھوں پہ لگاؤں گی ہماری بلکل ریڈی ہے انہیں کوک کریں گے ہماری بلکل ریڈی ہے انہیں کوک کریں گے دو تین گھوٹیاں لگا لیں گے اس کے بعد میں دوسری سیکھ ریڈی کروں گی چاہے آپ دو دو رہنے دے اگر آپ کی چھوٹی ہے وہ بھی اس کے لیے ٹھیک رہے گی میں نے یہ تین کی ہے اسی طرح میں باقی بھی ریڈی کرنوں گی گوٹیوں کو میں نے سیکھوں پہ لگا دیا ہے باہر ہماری انگیٹھی بھی ریڈی ہے اب ہم اسے ان کو اس پہ کوک کریں گے ویورز ہمارے زبردست قسم کے بہاری کباب ریڈی ہو چکی ہیں آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کرنا آپ کو یہ ریسپی پسند آئے گی اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئے اس ریسپی کو لائک کریں اور اپنے فیملی میمبرز کے ساتھ بھی سے شیئر کریں اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ میں آپ سے دوبارہ ملوں گی اپنی نئی ریسپی کے ساتھ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ